ہمارے معاشرے میں ڈاکووں سے قاتلوں سے اور سودخوروں سے بھی بڑے مجرم موجود ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء میں مضررے صحت چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں ایک ہے کسی چیز کو مکس کر دینا یا اس کی کوالٹی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینا یا عام طور پر دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے یہ جو ملاوٹ ہے اس کو غش دھوکہ کہا جاتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منہ کہ جو شخص ایسی ملاوٹ کر کے ہمیں دھوکہ دیتا ہے یعنی کوالٹی کے بارے میں صحیح معنوں میں بتلاتا نہیں ہے ادنا اور آلہ کو مکس کر دیتا ہے یہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے اور یہ جو ملاوٹ ہے اس ملاوٹ پر دنیا کے ہر ملک میں جرمانے کی اور قید کی صدا ہے لیکن وہ لوگ جو مضررے صحت چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں جیسا کہ میرے پاس یکم اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کا نوائے وقت ہے اس میں یہ خبر ہے کہ پنجاب فورڈ اٹھارٹی نے چیچا وطنی میں کاروائی کرتے ہوئے ایک کول اسٹوچ سے سات لاکھ سے زائد گندے انڈے برامت لیے یہ انڈے کہاں پر فروخت ہوتے ہیں یہ ہمارے ملک میں مختلف بیکریز پر جہاں سے کھانے پینے کا سامان تیار ہوتا ہے ہم ناشتے میں استعمال کرتے ہیں مہمانوں کی توازو کے لیے پیش کرتے ہیں اور بڑے مزے سے ہم کھاتے ہیں لیکن جب اس کھانے میں غلیس گندی اور مضررے صحت چیزوں کی ملاوٹ ہوگی اس سے بیماریاں پیدا ہوگی ہارٹ کی بیماریاں گردوں کی بیماریاں جگر کی بیماریاں پھیپروں کی بیماریاں اور پھر یہ جو بیمار ہیں یہ ساری زندگی ہسپتالوں کے چکر کارتے رہیں گے اور یہ لاکھوں روپہ اپنے علاج پر صرف کریں گے اور ساری زندگی یہ سسکتے رہیں گے اور بیماری اور تکلیف کو برداشت کرتے رہیں گے تو وہ شخص جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ایک دو کا قاتل نہیں ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے سعودی عرب میں جو شخص منشیات کی سمیمہ میں پکڑا جائے اس کی سزا سزائے موت ہے حالانکہ منشیات سے اور ان کے استعمال سے آدمی مرتا نہیں ہے لیکن ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مفروض ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو مضرر صحت اشیاء فروخت کر رہے ہیں جیسا کہ اسی کے ساتھ یہ دوسری خبر ہے کہ ایک مل فیکٹری پر چھاپا مارا گیا تو وہاں سے بیس ہزار لیٹر سے زائد دوت وہ برامت کیا گیا جس میں کیمیکل وہ کیمیکلز جو جسم کے لیے انتہائی نقصانتے ہیں وہ استعمال ہوتے تھے تو ایسے لوگ انسانیت کے کتنے بڑے دشمن ہیں اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَ کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ معاشرے میں انسانیت کے قتل کا باعث بنتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے والا خوری طور پر تو نہیں مرے گا لیکن جب وہ بیمار ہو جائے گا بیماری خطرناک ہو جائے گی تو کسی نہ کسی وقت وہ اس بیماری کی وجہ سے موت کے موں میں چلا جائے گا تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں امواد کے ذمہ دار ہیں امراض کے ذمہ دار ہیں اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں بغاوت کرنے والے ہیں لہذا ان کی سزائے موت ہونی چاہیے ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے مجرموں کو پکڑا جائے اور ان پر رحم نہ کیا جائے اور ان کو سزائے موت دی جائے اسی طرح محکمہ صحت کو اور فوڈ آتھارٹی کو اس کو ایکٹیو کیا جائے اور وہ افیسرس جو ایسے مواقع پر رشوت لے کر اوکے کا سارٹیفکیٹ دے دیتے ہیں ان کو بھی الٹا لٹکایا جائے اور ان کو مرکع عبرت بنایا جائے اور کھانے پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں جتنے بھی کارخانے ہیں ان کی کڑی نگرانی کی جائے اور جہاں سے بھی مزرن سیت کوئی چیز محصول ہو اس کا سخت نوٹس دیا جائے تاکہ یہ قوم سیت مند ہو اور یہ مرک قوم کی خدمت کرنے کی احل ہو جائے جب بیماریاں ہوں گی جہاں بیماریاں ہوں گی قوم بیمار ہوگی ذہنی اور جسمانی طور پر مفروض ہوگی وہ ملک کی خدمت نہیں کر سکتی ملک کی خدمت وہی لوگ کریں گے وہی قوم کرتی ہے جو سحت مند ہو اللہ رب رضیت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ملک کی حفاظت فرمائے